اسلام علیکم ناظرین و سامعین یوگ ہو رسکوب کی طرف سے خوش آمدید ہم آپ کو روزانہ آپ کی مالی مسائل اور معاشی استحقام آپ کے گھرے لو سماجی برون ملک کے متعلق ستاروں کی چال کے حساب سے اور علم العداد کے حساب سے بتاتے ہیں آپ لوگ اپنی تاریخ پیدیش کے مطابق اپنا برج دیکھیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں امید ہے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ روزگار کے مسائل حل ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیا کامیابیاں لائیا ہے برج حمل ایریس آج آپ کو ایک خوشی کا موقع ملے گا ملازمت میں ترقی بھی ہو سکتی ہے کاروبار جو مشترکہ ہیں یا کسی دوست کے ذریعے کیا ہوا ہے فائدہ مند رہے گا روزگار کا مسئلہ حل ہوگا جدت پسندی کے کام تخلیقی کام میڈیا کے کام انٹرنیٹ اور فلم ڈراما کے کام اس کے علاوہ خفیہ کام کرنے والے بھی فوائد حاصل کریں گے انشاءاللہ برج سور ٹورس تدریسی شعبہ سے منسلک لوگوں کے لیے اچھی آفر ملے گی کسی سرمایہ کاری میں مدد ملے گی بیرون ملک سے رقم مل سکتی ہے اپنے فیصلے سوچ کر کریں قانونی کاموں میں بھی آپ کو معاونت ملے گی سوشل اور تفریحی کاموں میں حصہ لینے والے بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے طالب علموں کے اندر ذہنی قوت میں اضافہ ہوگا حاضر دماغی بڑھے گی برج جوزہ جیمنائے تجارتی کاموں میں ہول سیل کا کام کرنے والے ایجنسی ہولڈر کپڑے کا کام کرنے والے پریس اور پابلشنگ کے کاموں میں آج زیادہ پیشرفت ہو سکتی ہے کاغذ گتہ دیگر تدریسی عمل میں شامل لوگ بھی فوائد حاصل کریں گے برج سرطان کینسر قانونی کاؤں کو حل کرنے کے لیے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی کاروباری نویت کے سفر کرنے میں فائدہ ہوگا معاہدات میں بھی کامیابی حاصل ہوگی بیرون ملک تعلیم اور کاروبار کے لیے جانے والوں کو مشکلات میں کمی واقع ہوگی مگر کوئی غیر قانونی چیز ہمراہ نہ لے جائیں اپنے کام کو اچھے طریقہ سے کریں برج اصد لیو اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں حوصلہ سے اپنے کاروبار کی طرف بھرپور توجہ دیں سفر کرنا یا کسی ملازمت کی آفر ملے تو ضرور عمل کریں اب آپ کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو زیادہ تقویت دے گا اگر کوئی مالیاتی قاموں میں رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ آج کچھ مسائل حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں دعا کریں اور کوشش بھی کریں برج سنبلہ ورگو کاروبار یا ملازمت کے مواقع میسر آئیں گے اپنے فیصلوں کو اور اپنے ذہن کو یک جا کریں جو کام بھی کرنا ہے اس کی پوری پلاننگ کریں یہ دن اور آنے والے دن آپ کے مستقبل کو سوار سکتے ہیں آپ کی محنت رنگ لائے گی برج میزان لیبرا سوشل ملاقاتوں میں اچانک اضافہ ہوگا پرانے دوست بھی ملنے آ سکتے ہیں تعلقات اچھے ہونے سے کوئی کاروباری فائدہ بھی مل سکتا ہے کسی بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے خوش بختی لانے والی سکیموں میں دلچسپی بڑھے گی جو کچھ لوگوں کو راس آ جائے گی برج اکرب سکور پیو ممکن ہے گھر میں مہمان زیادہ آ جائیں گے کسی بھی کام کو کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی والدین یا کسی بڑے سے مشورہ لینا بہتر ہوگا طلبات آلبات کو چاہیے کہ ایڈوکیشن پر زیادہ توجہ دیں ملازمت کا کام آسانی سے بن جائے گا بیرون ملک کی کوشش جالی رکھیں برج کوس سیکیٹیریس اب آپ اپنے کام مستعدی سے کر سکیں گے طبیعت میں لچک پیدا کریں اور ہر بات کو اچھے انداز سے کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی خرید و فروخت میں بھی کچھ لوگوں کو کامیابیاں ملنے کی توقع ہے اہم قانونی معاملات کو تیہ کرنے میں بات چیت کرنے میں مدد ملے گی زندگی اچھائی کا نام ہے اسی وے کامیابی ہے آپ اس کو مکمل اپنا لیں برج جدی کیپریکون بدن میں انشاءاللہ فریشنس ہوگی انشاءاللہ ذہن پر سکون ہوگا کام کرنے کے لئے اچھے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو لوگ چند دن پہلے مایوس تھے آج ان کے چہروں پر چمک آئے گی محنت کریں اللہ پاک عجر عطا فرمائیں گے برج دل ایکویریس یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کو فوائد دے گا جو اخبار، رسالہ، عدیب، شاعر، میڈیا یا پریس کے مطلقہ تمام لوگ اپنے کاموں میں بہتری محسوس کریں گے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا وقت ہے ان کو کسی کھانے پر بلائیں باتچیت میں بہت کچھ حاصل ہونے کی نشاندہی ہو رہی ہے یہ سمجھ لیں اللہ پاک کی مدد آگئی ہے اور جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے تو بندے کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں روپے ویسے میں برکت آتی ہے روزگار کے مسائل حال ہوتے ہیں فیشن ڈیزائنر، چمک دمک والے کام کپڑا بوتیک کے کام نشر و اشاعت کے کام میڈیا سے مطلقہ لوگ فلم، ڈراما کی اداکاری کے شوقین لڑکے لڑکیاں آمدن میں آگے رہیں گے انشاءاللہ شکریہ اللہ حافظ